اسلام علیکم آج میں شیئر کروں گے آپ سے ٹرکیش رول کی ریسپی بہت آسانی سے بن جانے والے تقریباً دس سے بارہ منٹ میں یہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں مزیدار ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو کسی بھی ڈینر کے ڈیزرٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس رول کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک قدر ٹری لینے کوئی بھی سیدھی صاف ٹری ہونے چاہیے اس کو گریز کر لینا ہے بٹر کی مدد سے اس کے سب طرف اچھی طرح بٹر لگا لینا ہے اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ آئل سے بھی اس کو گریز کر لیں اس کے چاروں طرف اچھی طرح بٹر لگانے کے بعد اس کے اوپر پھیلا لینا ہے پیسا ہوا کھوپرا پوری ٹری پر ایک اچھی سی ایون لیئر بنا دینی ہے پیسے ہوئے کھوپرے کی یہ تقریباً ون تھڈ کپ کے برابر ہے کھوپرا اچھی طرح کھوپرا پھیلانے کے بعد اب اس کو رکھا سائٹ پر اب نیکس ٹیپ ونیلا پوڈنگ تیار کرنے کا ہے اس پوڈنگ کو بنانے کے لیے ایک ادت پین میں دو کپ دود لیا ہے ون فورتھ کپ چینی اور کچھ ٹروپس ونیلا ایسنس کی وہ اس میں شامل کرتی ہے ونیلا ایسنس سے جو ہے ونیلا پوڈنگ کا ٹیسٹ بہت اچھ آئے گا دودھ میں اوبال آ چکا ہے تو یہاں پر ایک الیدہ کٹوری بھی میں نے دو ٹیبل سپون کون فلاور لیا ہے اس میں شامل کیا 3 ٹیبل سپون کے برابر دودھ اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور اس کا ایک گاڑھا سا پیسٹ بنا لینا ہے جب اوبالتے ہوئے دودھ میں ہم لوگ کوئی بھی تھکنس والا ایجنٹ شامل کرتے ہیں تو دودھ جو ہے وہ ایک دم سے گاڑھا ہو جاتا ہے اس میں میں کونٹینیوز چمہ چلا رہی ہوں تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں تو بس یہ چار سے پانچ منٹ میں یہ پوڈنگ تیار ہو چکی ہے یہ اتنا گاڑھا ہمیں مکسٹر چاہیے اب جس ٹری میں ہم نے کوکونٹ پاوڈر وہ ہم نے سیٹ کر کے رکھا تھا اس کے اوپر یہ نیم گرم پوڈنگ شامل کر دینی ہے بلکل ایک ایمن لیئر چاروں طرف سے اس کے اوپر پھیلا دینی ہے آپ اس پوڈنگ کی تیکنس کو دیکھ سکتے ہیں اتنی گاڑ ہی تیکنے سمجھ چاہیے کسی بھی چمچ کی مدد سے اس کو اوپر سے ایون کر لینا ہے تاکہ جو ہمارے رول ہیں وہ سارے برابر بنیں اور ایک جیسے سائز کے بنیں اس کو اچھی طرح پھیلانے کے بعد اس کو آدھے گھنڈے کیلئے فریچ میں رکھ لینا ہے تاکہ یہ پوڈنگ جو ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گی نیکس ٹیپ ویپنگ کریم بنانے کیا ہے ایک ادت باؤل میں آدھا کپ ہیوی ویپنگ کریم لی ہے اس کو لو سپیڈ پہ بیٹ کرنا ہے الیکٹرک بیٹر کی مدد سے اور اگر آپ کے پاس یہ الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو آپ ہینڈ ویسکر کی مدد سے بھی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں کریم جو ہے وہ تھنڈی ہونی چاہیے اب اس میں شامل کرنی ہے 1 ٹیبل سپون پاوڈر چینی پاوڈر چینی جو ہے اس لئے یہاں پہ شامل کی ہے تاکہ چینی جو ہے اچھے سے مکس ہو جائے تو یہ بس ویپنگ کریم کے اندر سٹیپ پیکس بننا شروع ہو گئی ہیں اب یہاں پر میں اس میں شامل کروں گی پنک فوڈ کلر بلکل ہلکا سا فوڈ کلر کی چند ڈرابز ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ سے بیٹ کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے یہ آپ کے سامنے کریم جو ہے بہت اچھی طرح تیار ہو چکی ہے پوڈنگ کو خریج میں رکھے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ویپنگ کریم کو پائپنگ بینگ میں لے کے اس کو چاروں طرف ایون سپریڈ کر دینا ہے سارے پوڈنگ کو اس ویپنگ کریم کی مدر سے کور کر لینا ہے اب کسی بھی سپیچولا کی مدد سے اس کو اپر سے برابر کر لینا ہے یہ ہماری سارے پوڈنگ کریم اچھے سے اوپر سیٹ ہو چکی ہے اب چھوری لے کے اس کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے میری ٹری جو ہے وہ اتنی ہے کہ اس میں چار رول آسانی سے بن جائیں گے اب کسی بھی فلیٹ سپیچولا کی مدد سے اس کو فولڈ کرنا ہے بہت دھیان سے اس کو فولڈ کرنا ہے کیونکہ یہ بہت سوفٹ ہے تو بس یہ رول فولڈ ہو چکا ہے اس کے اوپر لاسٹ میں اوپر سے چھڑکا پیسا ہوا کھوپرا پیسا ہوا کھوپرا ڈالنے کے بعد اس کے اوپر کرش کیا ہوا پیستا ہلکا سا وہ اس کے اوپر ڈال دیا تو بس یہ ہمارے زبردست قسم کے ٹرکی شروع تیار ہیں یہ آپ کے سامنے کتنی آسانی سے اور کتنے کم وقت میں تیار ہوئے ہیں تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا موسیقی